نہیں میں ڈاکو ایک نمبر دا ہاں جیری چیز تے اکھیوں کھولیں دا اور میں ڈاکو ہاں جی ڈاکو ہاں لگے آتی اس کو چھڑا کڑاتے ہیں نہیں جی تسی ویچ چا جو پہلا تو اٹھے اندر جرک کی رہا ہے اوٹھنڈا کار دن ہے لیٹس بگن ایڈ بکام اگوڑی سو یو اگوڑی تو اس کے اسے کا آپ پہلے چھڑا کھا لیں ہاں جی شہزادے بھائیو کیا چیلیں فیٹ فارٹو امید ہے آپ سب اوکے ہوں گے روکے کی رپورٹ میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تو چیکر کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو ٹائٹل تھا یہ اس سانگ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پاب جی والوں نے لیجنڈری ٹیم کا ٹائٹل دیا ہے اور نام سے شو ہوتا ہے کہ لیجنڈری ٹیم مطلب کہ لیجنڈز والا جو کام کریں ٹھیک ہے اور پاب جی والوں نے جس طریقہ کار سے دیا اگر اس طرح ہم حاصل کریں تو ہم لیجنڈ تو نہ نہ ہوئے تو آج کی ویڈیو کا چیکر کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے لیجنڈری ٹیم والا ٹائٹل حاصل کرنا ہے اور بلکل لیجنڈز والے سٹائل میں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی سات میچ کھیلنے ہیں وہ ٹرافی اٹھانی ہیں اور وغیرہ وغیرہ لیکن لیجنڈز اس طرح نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ چوسم ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اب موقع واردات پر جانے سے پہلے آپ کا بھائی آپ کو لیٹل بیٹ تیز تیز اور کیوٹ کیوٹ فائٹس انٹروڈیس کرائے گا وہ چک لو اوکے کی رپورٹ میں یہ پہلی فائٹ اربی سکارڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور ان اربیوں کو پری فائر کے بارے میں ٹھیک ٹھاک نابل تھا ویسے تو اربی پری فائر میں کابو آ جاتے ہیں لیکن یہ والے بندے باواجی نیچے سے اوپر سے انشارت آپ کے بھائی کو کچھوڑ آ رہے تھے اور گولیاں بھی میری ضائع کرا رہے تھے پھر جو میں نے جھٹکے لگوانے ہیں نا چکو اس ونوی تھری کے بعد آپ کے بھائی کا فل ٹائم آتھ کھل چکا تھا پھر تو آڈا پر آ ہاتھ چھٹ کے بندیاں دے ویچ بارتا ہے مجھے 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 موسیقی موسیقی اب جیسا کہ جٹکوں کا سلسلہ جاری تھا لگے آتباوہ جی ٹیم میٹ کو یا امپوسیبل کور دیتے ہیں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بندوں کے موں میں سے میں اس کو نکال کے بچا لوں گا یہ بھی لگے آتباوہ نورسیز تھری ہے اس پر مزید یہ کے دروازہ اندر سے لوگ کر کے آپ کو پتہ یہ آپ کا بھائی اکثر چھوڑا چلاتا رہتا اور اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ریسینڈلی ہمارے ہنڈر کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے تھے اور میرے شہزادے بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ورلڈ ہیشٹیک ون یا تھری کلوز ان کاؤنٹر اٹھانا ہے یہ ہنڈر کے سپیشل کرو تو میری جان کے ٹوٹو آپ کو پتہ ہے میں نے سٹارٹنگ میں ایک دو دن میں کانکررڈ کیا تو ان چکروں میں جو کلز والا سسٹم ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے ہر بندے گئی اور اگر اس فیلڈ میں ہم نے ورنا ہے تو وہ ان شارٹ پہلے دن سے کرنا پرے گا تو میرا پرامیس ہے آپ سب بھائیوں کے ساتھ نیکس سیزن آپ کا بھائی آہو کر دے گا اور پوری کوشش کروں گا میں کلوز ان کاؤنٹر میں وروں اب میرے بھائیوں نے آرڈر دے دیا آپ آتے ہیں سیدھا موکہ وارداد کی طرف تو اس میچ میں ہم نے لیجنڈری ٹیم والا ٹائٹل اٹھانا ہے تو میپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جن بندوں کے پاس وہ شکتیوں والے انڈے ہیں وہ گوم رہے ہیں ہم ان کی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور اتنی دیر میں تھرڈ پارٹی ہو جاتی ہے کیونکہ پورے میپ میں ان کی لوکیشن جا رہی تھی تو ہر بندہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اب ہم بھی ان کے پیچھے پڑے تھے اور یہ بندے بھی ان کے پیچھے پڑے تھے لیکن پرنے پر آنے والا چکر اس صورت میں انڈ ہو جاتا ہے کہ اس سکارڈ کو وائپ کر دیا جاتا ہے تین گلز آپ کے بائی کو آ جاتے ہیں اب یہ ٹیم کلیر کرتے ہیں اب پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان انڈو والے بندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک اور سکارڈ آ جاتی ہے میں بھگی روکتا ہوں اتر تے سار بہت زیادہ تیز تیز طریقے کے ساتھ میں دو بندے نوک کر کے خود بھی نوک ہو جاتا ہوں اب یہ بھی بابا جی پوری سکارڈ ہوتی ہے یہاں پہ مجھے باعزت طریقے سے روایی مل جاتا ہے ان کے باقی دو بندے بھی کلوزن کر دے تھے لیکن ان کے جو دو نوک کیے تھے وہ موقعے کے ساتھ ہی ہم نے فینش کر دیئے اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کہ میرا تیسرا ٹیم ایٹ بھی نوک ہو جاتا ہے اور ایک ٹیم ایٹ کہ آپ ہیلتھ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیل وغیرہ کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کور دینے کی ایک بندہ ہو گیا اب اینڈ والا بندہ بابا جی اس سکارڈ کا بچا ہوا ہے اور ادھر سے میں بھی اینڈ والا ہوں کیونکہ ہمارا چوتھا بندہ دور تھا خیر ون وی ون کی فائٹ ہوتی ہے وہ آپ کا بائی اوکے کی رپورٹ میں کر لیتا ہے اور یہ سکارڈ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے اب یہاں سے بابا جی فارغ ہونے کے بعد گھٹکا کی طرف ہماری روانگی ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈے جو تھے وہ گھٹکا میں پہنچے ہوئے تھے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں میں یہاں سے اینگل بنانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بابا جی بندہ جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اب یہ والی جو ٹیم ہے یہ انڈوں کی پراپر آفیشل مالک ٹیم ہے ان کے ساتھ جو فائٹ ہا وہ پھر شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنی تو بنتی ہے چوسم طریقے کے ساتھ اب یہاں پہ بابا جی آپ کا بھائی بھگی ٹھوکتا سیدھی یہ ٹیم بھی اچھا کھیل رہی تھی زیری سی بات ہے انہیں ساتھ کٹھے چکن ڈینر کیے ہوئے تھے تو ان کے پلے کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہاں پہ ایک بندہ یہاں سے اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے لیٹ سائیڈ پہ چلا جاتا ہے انگل بناتا ہے ہیوی والا میں لو ہو جاتا ہوں بلڈنگ کے اندر آتا ہوں میرا ٹیم اٹ بھی لو ہوتا ہے اب دو بندے ہم پوش کر چکے ہیں اور آتے ہی ہم نے ڈیمیج بھی کھایا تھا اب یہاں پہ بابا جی ہیل کرنے کے بعد میں سموک سکار دیتا ہوں کہ جو بندہ دور گیا ہے وہ کئی انگل نہ بنا لے فیلال کے لیے ہم فسے ہوئے ہیں کیونکہ آگے پوری سکارڈ ہے اور ہمارے پاس یہ نیچے والا پورچن ہے رائٹ سے بھی بندہ مار سکتا ہے اور اوپر والے بھی نیڈ مولیاں کر سکتے ہیں خیر اوکھیاں سوکھیاں اوکے سموک کر کے رائٹ والے سے بچنے کے بعد برائی بسم اللہ پر کے نیڈ مارا ہے بابا جی کے لگنا چاہیے کیونکہ نیڈ نہ لگا تو کام خراب ہے خیر ایک نیڈ لگتا ہے بہت ہی ہے ایک بندہ نوک ہو جاتا ہے لگے آدم میں فل کک کر کے دوسرا نیڈ مارتا ہوں دوسرے نیڈ سے بھی بندہ نوک ہو جاتا ہے آنے والے وقت کی لیجنڈری ٹیم کیوں کہا جا رہا کیونکہ لیجنڈز آپ کے سامنے کھڑے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو مہنگے والے انڈے تھے با عزت طریقے کے ساتھ ان سے چھین لیے گئے ہیں اور ان کے اوپر قبضہ ہو گیا آپ کے بائی کا اب قبضہ کرنے کے بعد سارے انڈے میں اپنے ڈبل لگا لیتا ہوں اور فل ٹائم ریڈی ہو کے شیک میں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ اوپر ٹائم لگا ہوا تھا وہ ٹائم ختم ہونا تھا تو پھر انڈے ری پلیس کرنے تھے وہاں پہ اور جو ڈرائگن ہے اس کے چرے پر خوشی کی لیر آنی تھی تو ہمیں یہ جنڈری ٹیم کا ٹائٹل ملنا تھا لیکن اتنی دیر میں یہ ایک سکارڈ پوش کرتی ہے میں ممولی سے ان کو گھولیاں مارتا ہوں لیکن اتنی دیر میں اپنے مجنوب بھائی ان کو پورا ہی کام ڈال دیتے ہیں یہ سکارڈ بھی وائپ ہو جاتی ہے اب جو ٹائم تھا وہ ختم ہونے کو ہے اسی کے ساتھ آپ کا بائی فل ٹائم ریڈی ہو کے رسک لیے بغیر سموکس کا استعمال کر کے اپنا کور بنا کے پروٹوکول کے ساتھ لیجنڈز کی طرح انڈے ری پلیس کرتا ہے اور یہاں پہ باوہ جی ڈرائگن جو ہے ہمارا اس کے چرے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوشی کی لیر آ چکی ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں میں لوگوں کے چیرے پر بھی خوشی کی لیر آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا تو یہ تھی باوہ جی آج کی ویڈیو اور انشارت مفت خاتے میں ہمیں ٹائٹل مل گیا کوئی میند نہیں کرنی پڑی بس آپ نے زور سردے ہوتے ہاں ٹائٹل کھچ لیا میں ڈاک ہوں ایک نمبر دا ہاں جیری چیزتے یا کیوں کھولائی نا جی میں ڈاک ہوں ہاں جی اسلام علیکم جی سریران دے سرتے ٹرافیاں تا جتیاں جا سا گیا پرمیدان جورتنال جتے جان دیا واہ کیا بات ہے بونس کی